الحمدللہ رب العالمین والاقربت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حضراتِ گرامی آج دفترے اول کا مکتوب شریف 111 جو حضرت شیخ حمید سنبلی رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا تھا آپ کے خدمت میں پیش ہے دربیان عنہ کے توحید عبارت تخلیص قلبست از مادون حق سبحانہ وتعالی اور اس مکتوب کا عنوان یہ ہے کہ یہ توحید جو ہے اس کے متعلق بیانے کہ توحید کا مطلب کیا ہے آپ فرماتے ہیں توحید جو ہے وہ اخلاص قلب کو اللہ رب العزت کے سوا حق سبحانہ وتعالی کے سوا تمام چیزوں سے خالص کر دینا اور پاک کر دینا ہے وما یناسب و ذالکہ اور جو باتیں اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں ان کو یہاں پہ اس مکتوب شریف میں بیان کیا گیا ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ لیزین استفعہ توحید عبارت از تخلیص قلبست از توجہ مادون او سبحانہ وتعالی کہ توحید حق سبحانہ وتعالی کے سوا تمام چیزوں کو اپنے قلب سے نکال دینے اور خالص کر دینے اپنے قلب کو خالص کر دینے سے عبارت ہے تازمانے کے دل راگ رفتاری بے ما سوائے متحقیق است اگرچہ اقل قلیل باشد حض ارباب توحید نیست کہ جب تک دل حق سبحانہ وتعالی کے سوا کسی چیز کے ساتھ متعلق ہے اور اس کو ما سوا کی گرفتاری یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ چیزوں کی گرفتاری میں وہ ممتلا ہے اگرچہ وہ اشیاء کتنی ہی قلیل کے انہوں یا اگر وہ دنیا کے معاملات کتنی ہی قلیل کے انہوں وہ جو گرفتاری ہے وہ ارباب توحید یعنی توحید والوں میں سے توحید والوں میں وہ شمار نہیں ہوگا یعنی جس کا قلب اللہ رب العزت کے سوا دوسری چیزوں کے ساتھ منصوب ہے یا ان کی طرف متوجہ ہے جب تک وہ چیزیں انسان کے دل سے نکل نہیں جاتی اور خالصتن لوجہ اللہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ بندہ توحید والوں میں سے نہیں ہو سکتا بے تحصیل این دولت واحد گفتن و واحد دانستن اس دولت کے حاصل کیے بغیر صرف یعنی کہ کہنا ہی ہے اور جاننا ہی ہے یعنی اللہ رب العزت کو واحد کہنا یعنی زبانی اقرار ہے اور اس کو واحد جاننا ہے یعنی اس کو صرف علمی طور پر اس کی توحید حاصل ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاتا ہے لیکن اس کا دل اللہ رب العزت کے سوا چیزوں سے خالی نہیں ہوتا تو اس کو زبانی طور پر اور علمی طور پر اس کو توحید کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے عرباب توحید میں سے ہو جاتا ہے نزد عرباب حصول از فضول جو کہ یہ مرتبہ جو ہے وہ عرباب حصول یعنی جو رب زلجرال کی بارگاہ کے اندر قرب اور مئیت کا درجہ پانا چاہتے ہیں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے نزدیک توحید کا یہ مقام اور مرتبہ ان کے نزدیک فضول ہے یعنی وہ اس کو بیکار چیز سمجھتے ہیں آرے از واحد گفتن و دانستن کے در تصدیق ایمان مرتبہ لیکن یہ جو زبانی اقرار ہے توحید کا واحد گفتن یعنی زبانی طور پر واحد کہنا اور دل کے اندر اللہ رب العزت کو واحد سمجھنا یا جاننا یہ اگرچہ ایمان کی تصدیق میں مرتبہ ہے لازمی طور پر ایمان کی تصدیق اسی سے ہو سکتی ہے کہ کوئی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے آرے از واحد گفتن و دانستن کے در تصدیق ایمان مرتبہ لابدہ یعنی یہ بہت ضروری ہے ایمان کی تصدیق یعنی کہ ایمان کا جو پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ رب زلجرال کی توحید کا اقرار کیا جائے زبانی طور پر اور دل کے اندر سے اس کی تصدیق کی جائے اما بیمانی دیگر لیکن دوسری صورتحال کے اندر فرق درمیان لا معبودہ اللہ و درمیان لا موجودہ اللہ بینا لیکن اس کے دوسرے معنی ایک گروہ کے اندر وہ اس طرح ہیں کہ لا معبودہ اللہ یعنی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں و درمیان لا موجودہ اللہ اور لا موجودہ یعنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ان کے نزدیک یہ توحید کا مقام اور مرتبہ ہے تصدیق ایمان علمی اص یعنی ان کے نزدیک یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی موجود نہیں یہ ان کے نزدیک ایمان علمی کی تصدیق کے لیے لازم ہے یا یہ واضح طور پر ایمان علمی اور اس کی تصدیق کہلاتی ہے یہ جو تصدیق ہے تصدیق ایمان علمی اص یہ جو تصدیق ہے یعنی اللہ رب العزت کو معبود سمجھنا اور اس کے علاوہ کسی کو موجود نہ سمجھنا یہ تصدیق ایمان علمی ہے یہ علمی طور پر ایمان کی تصدیق ہے و ادراک وجدانی حالی اور جو وجدانی طور پر جو ادراک ہے یعنی وجدانی طور پر جو جاننا ہے رب زلجلال کی توحید کا وہ حال سے تعلق رکھتے ہیں پیش از حال سخن از آن راندن مازورہ یعنی حال حاصل ہونے سے پہلے اس طرح کی باتیں کرنا یعنی کہ جو حال کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات ہے وہ بہت سخت طریقے سے منع کی گئی ہے جمعہ از مشایخ کے دری باب سخن راندن اند از دو حالت خالی نیست جن حضرات نے یہ جو حال کے مقام اور مرتبے پر پہنچنے سے پہلے جو باتیں کی ہیں اس معاملے کے اندر جن مشایخ نے باتیں کی ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں یا معذوراں در ودر غلبہ حال مستور یا تو وہ غلبہ حال کے اندر حال کے غلبے کے اندر یعنی وہ جو مراتب ہیں یا جو سلوک ہے اس کے غلبے کے اندر یعنی ذکرہ ذکار کے اندر جو انوارات اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس حال کے غلبے کے اندر ہیں اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو حال کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں یا مقصود از نوشتن و اظہار ہے حوال نمودہ نامودہ باشد کہ دیگران رامحہ کے حوال شوت یا ان کے ان باتوں کو لکھنا اور ان کے ان اظہار کے ان حوال کو ظاہر کرنے سے یا اظہار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ ایک محق یعنی کہ ایک قصوٹی شامل ہو جائے اور وہ اپنے حوال کو اس قصوٹی پر پرک سکیں و استقامت حوال و عوجاج آن را بمیزان حوالی شان بسنجد اور اپنی حوال کی استقامت اور اس سے ہٹنا یعنی کہ اس سے کجی یعنی حال کے اوپر وہ استقامت رکھتے ہیں یا حال سے وہ ہٹے ہوئی ہیں یا حوال کی استقامت سے وہ ہٹے ہوئی ہیں ان دونوں کو پرکھنے کے لیے یہ ترازو ہے یعنی انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر جو اس حال سے پہلے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ چونکہ ممنوع ہیں لیکن دو باتوں کی وجہ سے ان کی اجازت ہے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے قلب حال کی وجہ سے بات کہہ دی دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے تاکہ جو لوگ اس راستے پر چلیں وہ اپنے حوال کو اس پر پرکھ سکیں اور اس کے اوپر اپنے میزان میں اس کو یعنی کہ استرازو میں اپنے حوال کو تول سکیں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ ان کا حال وہ استقامت ظاہر کرتا ہے یا کہ ٹیڑا پن یعنی کہ کجی ظاہر کرتا ہے بے ان دو حالت افشائے اسرار ممنوعہ ان دونوں حالتوں کے سوا اگر کوئی شخص اگر کوئی سالک اسرارِ الہی یعنی اللہ رب العزت کے جو احوال کے اس کو عطا کیے گئے ہیں ان کے رازوں کو ظاہر کرتا ہے تو یہ سخت اور پر ممنوع ہے طریقت کے اندر حق سبحانو شمع احوال ارباب کمال نصیب نصیب ماہ مدبران گردانی دا کہ حق سبحانو و تعالی ان ارباب کمال میں سے جو صاحب کمال ہیں ہم جیسے بے نصیب لوگوں کو ہم کم نصیبوں کو رب زلجرال ان بزرگوں کے احوال میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے استقامت بر متعابت سنت سنیہ مصطفیہ علیہ مسدرہ السلام و تحیہ روز گردانہ و بحرمت النبی وعالی الامجاد علیہ وعالی مصطفیہ تسلیمات کہ رب زلجرال حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سنت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعابت پر استقامت نصیب فرمائے بقیت التصدیان کے حامل رقیمہ وعامیان رقیمہ دعا میاں شیخ عبد الفتح حافظ از مردم ازی عزت و آدمی زیادہ ان یہاں پہ ایک سفارش کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ رکا دیا گیا ہے اس کو بقیہ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ رکا یعنی کہ یہ جو خط ہے یہ لکھا گیا ہے وہ ہیں شیخ عبد الفتح صاحب جو کہ اچھے لوگوں میں سے ہیں زی عزت لوگوں میں سے ہیں اور حافظ قرآن ہیں اور نیک لوگوں میں سے اور اچھے آدمیوں میں سے ہیں کسیر العیال کسیر العیال وعب البنات جو کہ کسیر العیال ہیں اور بیٹیوں کے باپ ہیں قلتِ اسبابِ معیشت بران آوردہ کے خود راب بکریمان رسانت ان کی معیشت اتنی تنگ ہو چکی ہے اتنی کم ہے ان کی آمدن کہ وہ اپنے آپ کو آپ جیسے کریم لوگوں آپ جیسے کرم فرمانے والے لوگوں کی بارگاہ میں حاضر کرنے پر مجبور ہیں امید ہے اس کے بمقصود برحصد زیادہ تسلیح ہے آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ ان کے مقصود ان کے مقصود کو ان تک پہنچا دیں گے یعنی ان کی جو ہیں وہ مدد فرمائیں گے اس کے علاوہ بات کرنا تسلیح ہے وآخر العوانہ ان الحمدللہ رب العالمین